ہم بات کریں گے آر ایم کی ہارڈ ورک کی تو آپ سب سے پہلے آر ایم کی فوٹو دیکھ لیے آر ایم کا مطلب ہے ریپ مونٹسچر جی ہے اس کا فن نیم ہے ویسے کیم نام جون تو اگر ہم بات کریں اس کی سٹوری کی تو کیم نام جون پہلے میں آپ کو انگلی سے بتا دوں پھر میں آپ کو ہندیاں بتا دوں گا تو نام جون اور اس فیمیلی آر پور اس فادر اس بیریڈن اینڈ ویسکنس اس مدر دی اونلی ون ورکنگ اور اس یونگر سیبلنگ نام جون اسٹو ٹیک کیر آف دیر سیبلنگ وائل آلسو پارٹ ٹائم اٹھ اگر سٹیشن نام جون جب چھوٹے تھے تو ان کی فیمیلی بہت پور ہویا کرتی تھی ان کے پاپا بہت بیمار رہا کرتے تھے اور تو جو کمانے لے گھر پہ تھا تو ان کی کھلی ممی تھی اور اس کے ایک یونگر سیبلنگ بھی تھا تو نام جون کو ہی اپنا سیبلنگ میں اپنا بھائی کو دیکھنا پڑا اور اس لئے اس کو پارٹ ٹائم میں گیس ٹیشن پہ ساتھ میں کام کرنا پڑا اور یہی نہیں نام جون کا میں نے دیکھا ہے جو میرے کو پتا چلا ہے کہ بھائی اس نے بچمن میں بہت محنت کری ہے آگے what is نام جون's fear تو بھائی نام جون کا fear کیا ہے تو اس کا سوال کا انصر اس نے انٹرویم دیا تھا کہ بھائی ویسے تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا پھر بھی اس کو elephant مطلب elephant سے تھوڑا ڈر لگتا ہے دیکھیں نیٹ پہ کیا رہا ہے کہ نام جون بی ٹیس آرم has revealed one more than occasion that it is better get difficult or something to scare them however rumor the artist formerly known as rap monster fears elements تو بھائی وہ کسی سے ڈرتا ہے تو آپ کہہ سکتا خالی elephants ہے اس کے علاوہ اس کو ویسے کوئی fear نہیں ہے بہت سی اس نے مطلب سانگز بھی کمنایا ہے سٹوڈیو میں مطلب بہت سی functions کرے ہیں تو بھائی اس کو ایسا کوئی fear آج تک تو لگانی ہے what is the IQ of RM تو بھائی بات کری جائے IQ کی تو پتہ میں نے کریا اور میرے کو میں بھی چوک گیا کہ بھائی اس کا IQ 148 ہے اب بات کری جائے بڑے بڑے جیسے البرٹ ارشائن وغیرہ ان کا IQ اتنا تھا تو بھائی مطلب یہ بہت talented بندہ ہے تو میں نے اس کا بات کری اور میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کری تو میرے کو پتہ چلا کہ یہ اپنی Korea میں پڑائی میں ایک پرسنٹ میں آتا تھا اب بھائی ایک پرسنٹ مانا تو بہت بڑی بات ہے اور جس کا IQ 148 ہے اس کی تو بھائی ایک پرسنٹ بڑے نام سے آئے گئی آئے گا جنورلی بھائی اور دیکھیں نیٹ پہ کیا رہا ہے بیٹیس لیڈر کیم نام جون اور آرم was born in 1994 not only good at music session but in everything واہ بھی واہ وہ آرم a good student بھائی جس کا 148 IQ ہے وہ سٹوڈنٹ تو بڑی ہوئے کبھی میری ساپ سے تو بھائی نیٹ پہ کیا رہا ہے as a student آرم had an IQ 148 and scored in top 1% of the nation in the university entrance examination for language maths foreign language and social studies دیکھیں نیٹ بھی ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا جب IQ 148 آئے تو وہ اپنی nation میں 1% میں آتا تھا اور اس نے entrance exam بھی clear کر رہا تھا with languages math foreign language and social studies دیکھ لو بھائی یہ تو آرم تو بڑی مطلب talented آئے اور بات کری جا اس کے talent میں تو دیکھئے لکھیا رہا ہے کہ یہ most talented people میں آتا ہے ever اور talent مطلب پڑھنے کے لائوا اس کو گانے میں سننے میں اور as a leadership بھی بہت اچھا مانا گیا he can write music sing and not to mention a great leader and guys he speaks english so well Korean and english are very difficult languages and for him to be better than translator in beyond talent تو بھائی ویسے آپ دیکھاؤ گا Korean جایتر انگلیش سمجھ نہیں پاتے پر بھائی یہ بینا کسی translator کے انگلیش بڑھ رام سے سمجھ لیتا ہے تو اس کا یہ بہت سچا talent ہے اور یہ پڑھنے کے لائوا یہ آگے what kind of rapper is RM بھائی RM کس طرح کے rap مطلب کس طرح کے گانے گا جات ہے تو دیکھیں نیٹ کیا رہا ہے As a first year middle school student RM began rapping in social amateur hip-hop circles and become active in underground Korean hip-hop scheme under the moniker Ranch Randa releasing a number of tracks in collaboration with underground rappers ریس چارٹ ہو یہ مطلب underground streets پہ گانا گاتا تھا underground rappers کے ساتھ تو hip-hop گیرہ میں اس کا اچھا وہ تھا اور جو اس نے moniker hip-hop skin کرتا تھا وہ کرتا ہے اس نے رنچ رنڈا کے اندر تو بھائی entertainment کی دنیا گھسنے سے پہلے اس کا carrier اسی چیزوں میں تھا تو بھائی یہ محنت کر کر آج اتنا اوپر پہنچ چکا ہے باقی میں نے یہ ہلکی سی ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ کو hard work پتہ سکھ آرہی ہم کا جس کو یہ ویڈیو پسند آئی وہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کریں باقی ملتے ہم آپ کے اگلی ویڈیو میں گوڈ نائٹ گویز